یہ جون 1859 کی بات ہے جب مجودہ دور کے اٹلی کے نورتھ میں ایک گاؤں سولفرینوں میں خون کا بزار گرم تھا آسٹریان آرمی وز فائٹنگ وز فائٹنگ وز فرنچ امپائر اور کنگڈم آف سارڈینیا دورنگ دی سیکنڈ اٹیلین وار آف انڈیپینڈنس دی بیٹل وزا پرٹیکلرلی بلرڈی اور بروٹل افیر اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آلموسٹ بارہ گھنٹے کی لڑائی کے دوران چالیس ہزار کے قریب لوگ یا تو مارے گئے یا بری طرح زخمی ہو گئے یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگ کے دوران ہیلتھ ورکرز سیویلین یا بونڈڈ آرمی پرسنس پر کوئی رحم نہیں کیا جاتا تھا آپوزٹ کنٹری کے ہر شخص کو دشمن سمجھا جاتا تھا اور اسے قتل کرنا ہی مقصد ہوتا تھا یہ جنگ 24 جون 1859 کو ہوئی تھی اور 25 جون کو ایک نوجوان جس کا نام ہینڈی ڈونانٹ تھا اور اس کا تعلق سویس بزنس فیملی سے تھا اس کا سولفرینوں سے گزر ہوا یہ شخص اٹلی میں اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آیا تھا لیکن یہ ایک دردے دل رکھنے والا شخص تھا اور بہت ساری ویلفیر آرگنائزیشنز میں ایزا وولنٹیئر میمبر کام کیا کرتا تھا اس نے جب ہزاروں لوگوں کو زخمی اور بیسہارہ مرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا سفر وہیں ختم کر دیا اس نے دونوں سائٹس کی آرمیز کو بھی کنونس کیا کہ اسے اور اس کے وولنٹیئرز کو زخمیوں کی مدد کرنے دیں مزید یہ کہ اس نے کچھ ڈاکٹرز کی رہائی بھی کروا لی اور ایک ٹیم بنا لی وہ زخمیوں کو قریب کے چرچز میں لے جاتے اور ایک نعرہ لگاتے جس کا مطلب تھا یعنی کہ وہ دونوں سائٹس کے مریضوں کو ٹریٹ کر رہے تھے ادھر کچھ ہی وقت میں بہت ساری خواتین اور ٹین ایجرز نے ہندری کی ٹیم کو جوائن کر لیا اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی وہ اپنے محدود وسائل کے مطابق زخمیوں کے لیے پانی خوراک اور مرہم پٹی کا انتظام کرنے لگے وہ مرنے والے لوگوں کو اپنے پیاروں کے لیے آخری الفاظ بھی نوٹ کرنے کے لیے کہتے اور ان کے بحاف پر وہ الفاظ نوٹ کرتے اور ان کے پیاروں کو پہنچانے کا وعدہ کرتے ہنری وہاں کافی دن رکا اور دن رات لوگوں کی مدد کرتا رہا پھر جب وہ واپس سویزر لینڈ پہنچا تو وہ لوگوں کی بے بسی اور چیخو پکار کو نہ بلا پایا وہ آنے والے دنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی نیوٹرل آرگنائزیشن بنائی جائے جو بغیر کسی رنگ نسل مذہب کی تمیز کے لوگوں کی مدد کرے وہ چاہتا تھا کہ وارز کے دوران بھی کچھ اصول بنائے جائیں جس سے ہیومینٹی اور ان ہیومینٹی میں فرق کیا جا سکے پھر اس نے اپنے سارے آئیڈیاز ایک کتاب میں لکھ دی ہے جو آج پوری دنیا میں امیمری آف سولفرینو کے نام سے فیمس ہے اس نے وہ کتاب اس وقت کے انفلوینشل پرسنیلٹیز اور لیڈرز کو بیجی جن کو اس کا آئیڈیا پسند آیا اس کتاب میں اس نے سولفرینو کی بیٹل کے تمام مناظر بیان کیے جس میں ہزاروں لوگ صرف میڈیکل فیسیلٹیز کا فقدان ہونے کی وجہ سے مارے گئے اور اس بات پہ زور دیا کہ ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن بنائی جائے جو دونوں سائٹ کے سولجرز کو میڈیکل اسسسٹنس دے ہینری نے اس کتاب میں ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ کا پروپوزل دیا فار دی پرٹیکشن آف وونڈیڈ سولجرز اور میڈیکل پرسونل دیورنگ ٹائم آف وار اس کا یہی پروپوزل بعد میں ریڈ کراس کی اسٹیبلشمنٹ اور فرسٹ جنیوہ کنونشن کی بنیاد بنا دی بوک واس پبلشد ان ایٹین سکسٹی ٹو اور ایٹین سکسٹی تھری میں ہینری دونانٹ اور فور ادھر انڈویجولز نے مل کر ایک انٹرنیشنل کمیٹی فار لیف ٹو دی وونڈیڈ بنائی جو بعد میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے نام سے جانی جانے لگی اس آرگنیزیشن کا ایم تھا کہ جو وونڈیڈ سولجرز ہیں ان کو دیورنگ دی ٹائم آف وار اسسسٹنس پروائیڈ کی جائے اور اس بات کی ایڈوکسی کی جائے کہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے جس کے مطابق وونڈیڈ میڈیکل پرسونل اور جو وہاں کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو پروٹیکشن ہو پھر اسی کمیٹی کی کوششوں سے فرسٹ جنیوہ کنونشن 1864 میں ہوئی وچھ اسٹیبلش رولز فار دی ہیومن ٹریٹمنٹ اپ وونڈیڈ سولجرز اور میڈیکل پرسونل دیورنگ آرم کنفلک دی ریڈ کراس موونٹ 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 اس کا فاؤنڈر کون تھا اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی اوبجیکٹیو کیا ہے اس کا جنیوہ کنونشن سے کیا تعلق ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجودہ دور میں یہ کیسے کام کر رہی ہے آج کے دور میں ریڈ کراس جو ہے وہ ریڈ کراس ریڈ کراس موونٹ کے نام سے جانی جاتی ہے باقی آرگنیزیشن کی طرح اس آرگنیزیشن کا بھی ایمبلم ہے لیکن اس کے تین ایمبلمز ہیں ریڈ کراس ریڈ کراس ریڈ کریسٹل یہ ایمبلم جو ہیں وہ سیمبلز آف ہیومنیٹیرین اور پروٹیکشن کے طور پر جانے جاتے ہیں دیورنگ آرم کنفلیکٹس ان ایمبلمز کا مطلب ہے don't shoot which means کہ جو شخص ایمبلنس یا گاڑی یہ ایمبلم ویر کیے ہوئے ہیں اسے پروٹیکشن حاصل ہے کیونکہ وہ وہاں پر اسیسٹنس کے لیے مجود ہے اور تمام کنٹریز کا اس پہ ایگریمنٹ ہے جو گلوبلی ریڈ کراس ریڈ کریسٹ موومنٹ ہے وہ ان ایمبلمز کو یوٹلائز کرتی ہے تو سگنیفائے ایٹس پرامیس آف وولنٹری نیوٹرل اور ایمپارشل اسسٹنس تو آل پیپل ان نیڈ ریگارڈلیس آف ریس ریلیجن اور سٹیزن شپ سٹیٹس اب ہم ان کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں ریڈ کراس ایمبلم جو ہے یہ ایک وائٹ بیکگراؤنڈ پہ ریڈ کراس کا ایمبلم بنا ہوا ہے یہ سب سے پہلے جب جو سویس بزنس مین ہنری ڈونانٹ تھے جو اس کے فاؤنڈر ہیں وہ جب سول فری نو میں ایٹین فیفٹی نائن میں لوگوں کی مدد کر رہے تھے تو انہوں نے خود کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے اور اپنے جو وولنٹیئرز ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے استعمال کیا تھا اس کے بعد جب ریڈ کراس اسٹیبلیش ہوئی تو یہ ایملم اس کا افیشل ایملم بن گیا فرسٹ ٹائم یہ جو افیشلی اڈاپٹ کیا گیا یہ جنیوہ کنونشن ایٹین سکسٹی فور میں جو فرسٹ جنیوہ کنونشن تھی اس میں اڈاپٹ کیا گیا اس کے بعد یہ وائیڈلی ریکگنائز سیمبل بن گیا ریڈ کریسنٹ سیمبل جو ہے جو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک وائٹ بیک گرون پر ریڈ کریسنٹ ہے جس کو کریسنٹ آپ کو جانتے ہیں کہ پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں اس لیے پاکستان میں اس کو حلال احمر بھی کہتے ہیں کہ سرخ چاند یہ جو ایملم ہے یہ روسو ترکش وار تھی ایٹین سیونٹی سیون ٹو ایٹین سیونٹی ایٹ میں جس میں آٹمن ایمپائر نے فرس ٹائم یوز کیا تھا انہوں نے ریڈ کروس کا ایملم آوائیڈ کیا تھا ان کا خیال تھا کہ یہ اسوسی ایٹڈ ہے وید کرسچن کنٹریز اس لیے انہوں نے افیشلی یہ ایملم یوز کیا لیکن یہ فرس ٹائم جو ہے ریکرگنائز کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں جب فورٹین تھ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی ریڈ کروس کی اس میں یہ اڈاپٹ کیا گیا اس کے بعد موسٹلی مسلم کنٹریز جو ہیں وہ کرسنٹ کا ایملم یوز کرتے ہیں اس لیے وہ ریڈ کرسنٹ سوسائیٹیز لکھواتے ہیں جس طرح پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی ہے ٹرکیش ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی ہے بنگلہ دیش ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی ہے اور جو نون مسلم کنٹریز ہیں وہ موسٹلی کروس کا ایملم یوز کرتے ہیں اور وہ ان کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی یہی رہتا ہے جس طرح امریکن ریڈ کراوس ہے انڈین ریڈ کراوس ہے اب کیونکہ جو ارگنیزیشن بنائی گئی تھی اس کا مقصد تھا نیوٹرل رہنا ویسے تو یہ جو ریڈ کراوس کا سیمبل تھا یہ بھی نیوٹریلیٹی کو ہی پرزنٹ کرتا تھا لیکن کچھ کنٹریز یہ فیل کرتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ رلیجیس پولیٹیکل یا کلچرل کونوٹیشنز ہیں تو اس پرسیپشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے جو جنیوہ کنونشن ہے اس نے ایک ریڈ کریسنٹ کا سیمبل پہلے تو اڈاپٹ کیا پھر ایک ریڈ کریسٹل کا سیمبل بھی اڈاپٹ کیا کہ وہ لوگ جن کو کروس یا کریسنٹ دونوں سے ایشو ہے وہ کنٹریز ایک تھرڈ ایمبلم جو ہے کریسٹل اس کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ایک ایڈیشنل ایمبلم تھا جو 2005 میں فرس ٹائم اڈاپٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ ایک ایمبلم تھا جو تھوڑے عرصے کے لیے استعمال میں ہوتا رہا وہ لائن کا ایک ایمبلم تھا لیکن وہ بعد میں آج کے دور میں اس کا استعمال نہیں ہے یہ ایک ریڈ لائن تھا جس کے ساتھ سن تھا تو یہ تھی ایک ایمبلم کی ڈیٹیل ہسٹری اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریڈ کروس ریڈ کریسن مومنٹ کا مجودہ دور میں سٹرکچر کیا ہے اس کا سٹرکچر تھوڑا سا کمپلیکس ہے کیونکہ یہ دیسنٹرلائزڈ سٹرکچر ہے یہ ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز ملکے ریڈ کروس ریڈ کریسن مومنٹ بناتی ہیں اس میں انٹرنیشنل نیشنل اور لوکل لیولز کی آرگنیزیشن ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کونسی آرگنیزیشن ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ٹو مین آرگنیزیشن ہیں ایک آئی سی آر سی جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کروس اور ایک آئی ای ایف آر سی جس کو ہم کہتے ہیں International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies جو ICRC ہے یہ ایک independent neutral organization ہے اور اس کا کام ہے humanitarian protection اور assistance provide کرنا victims of armed conflict and other situations of violence میں یہ اس کا headquarter جنیوہ میں ہے اور سویزر لینڈ میں جہاں پہ جنیوہ ہے وہاں سے ہی یہ operate کرتی ہے اور ہنڈرڈ کنٹریز میں اس کے offices established ہیں اسی طرح جو فیڈریشن ہے جس کو ہم IFRC کہتے ہیں IFRC ایک membership organization ہے membership organization کا مطلب ہے کہ 192 plus کچھ لوگ 196 plus کہتے ہیں almost all recognized countries میں National Red Cross اور Red Crescent Societies جو ہیں وہ اس federation کی member ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ ان national societies کے درمیان coordination کرے اور ان کے کام کو سپورٹ کرے across the globe اور اس کا headquarter بھی سویزر لینڈ میں جنیوہ میں ہی مجود ہے لیکن اس کے کچھ ریجنل اور country offices بھی ہیں across the globe تو یہ تھا ایک international level پہ national level پہ Red Crescent Societies یا Red Cross Societies مجود ہیں جس طرح پاکستان میں پاکستان Red Crescent Society ہے اور انڈیا میں انڈیا ریڈ کروس ہے امریکہ میں امریکن ریڈ کروس ہے تو یہ والی جو organizations ہیں یہ بھی independent کام کرتی ہیں اور according to laws and customs of their respective countries تو وہ جس ملک میں ہیں وہاں کے جو laws ہیں اس کے تحت establish کی جاتی ہیں پھر یہ آئی سی آر سی کی یا آئی ایف آر سی کی membership لیتی ہیں اور اس کے بعد یہ کام کرتی ہیں ان کا کام بھی یہی ہے کہ to provide the services to vulnerable communities disaster response کے دران health care میں social services میں اور advocacy میں جس میں awareness وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اب local level پہ اس کی branches ہیں جس طرح پاکستان میں ایک national level پہ پاکستان Red Crescent Society ہے پھر پروینشل لیول پہ پروینشل برانچیز ہیں اس کے نیچے پھر ڈسٹرک برانچیز ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس کا کیا structure ہے پاکستان میں جس طرح آپ کو بتایا کہ national level پہ national society ہے national society کے president جو ہیں وہ president of پاکستان ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو پاکستان میں یہ پاکستان Red Crescent Society ہے یہ قائد اعظم محمد علی جنان ایک Red Cross Order جاری کیا تھا پاکستان بننے کے بعد اس کے تحت یہ بنی تھی اس کے بعد پھر اس کے constitution اس کو amend کیا گیا جس کو ایکٹ کہتے ہیں یہ ایک parliamentary ایکٹ تھا اس کو amend کیا گیا اور Red Cross سے Red Crescent میں تبدیل کیا گیا اور اب یہ پاکستان Red Crescent Society کے نام سے جانی جاتی ہے